اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی دیس کا راجہ اگر مسجد میں دیر سے پہنچا تو اسے نماج کے لیے پیچھے ہی خرا ہونا پرے گا اور اگر اسی راجہ کے محل کے باہر بھیق مانگنے والا بھکھاری اگر مسجد جلدی پہنچا تو اسے راجہ سے آگے جگہ ملے گی اور اگر راجہ کے برابر میں خرا ہونے والا کوئی انسان سرک سے کورا اٹھانے والا صفائی کرمچاری ہے تب بھی اس راجہ کو اس انسان کی قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا کر نماج پڑھنا پرے گا حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں پریسانیاں چاہے جتنی ہو فکر کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے خاموس رہنے سے بہت کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا سکر ادا کرنے سے خسیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے مجلوم اور نماجی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرض کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی منصہ سے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر والدین کی نافر مانی اور عیجہ رسی کرنے والے کو اس دنیا میں مرنے سے پہلے سجا بھوتنی پڑتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں پریسانیاں چاہے جتنی ہو فکر کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے خاموس رہنے سے بہت کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا سکر ادا کرنے سے خسیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے عورت کو اللہ پاک نے ہر مقام پر بہت عزت سے نمازہ ہے بیٹی ہوئی تو رحمت بی بی بنی تو ایمان ماں بنی تو جنت بچے اگر مسجد میں سرارت کرتے ہیں تو پیار سے سمجھائیے کیونکہ یہ بچے ٹی وی چھوڑ کر مسجد آتے ہیں کل ہمارے بعد یہی دن کو جندہ رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سکس کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کی تکلیفوں کو دور کریں گے اللہ کے دن کی باتیں انسانوں کو گلام بنا کر تو ہزاروں بادثہ بنے لیکن گلاموں کو انسان بنا کر جو بادثہ بنے وہ ہمارے نبی ہیں جس طرح مسلمان جناجے کو کاندھا دینا سواب سمجھتے ہیں کاس اسی طرح جندہ مسلمان کو سہارا دینا سواب سمجھنے لگے تو پوری قوم کی زندگی آسان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی منصہ سے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے مگر والدین کی نافرمانی اور عیجہ رسی کرنے والے کو اس دنیا میں مرنے سے پہلے سجا بھوتنی پڑتی ہے